بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سال دوہزار چوبیس آپ کے لیے بہت خوشیاں لے کر آئے آمین آج ہم بات کریں گے برج حمل ایرس کی آپ کے لیے سال دوہزار چوبیس کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے دھیان سے سنیں اس ویڈیو میں ہم بڑے سیاروں کی بات کریں گے جو زیادہ ٹائم کے لیے ایک جگہ پر رہتے ہیں ان کا پھل آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ جو سیارے کم وقت کے لیے ایک جگہ پر رہتے ہیں ان کی بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی نیگٹیو یا پوزیٹیو جیسا ہوگا ویسا ہی آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے سیٹن کی بات کریں تو سیٹن آپ کے گیارویں گھر میں ہوگا تو اس جگہ پر آپ کے لیے اچھا ہے آپ نوکری کرتے ہیں یا بے پار آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا مالی فائدہ دوہزار چوبیس میں اچھا ہوگا انشاءاللہ لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی سیٹن بہت سلو چلتا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو آہستہ آہستہ ملے گا لیکن آپ اچھی محنت کریں گے تو پھل بھی آپ کو اچھا ضرور ملے گا انشاءاللہ اور اس کی نظر لگن پر ہوگی تو آپ میں تھوڑی زد زیادہ ہو سکتی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تھوڑی آلس بھی آپ کر سکتے ہیں کبھی کبھار جسم میں ہلکی بھلکی تھکان چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جوپیٹر آپ کے قسمت والے گھر کا حاکم ہے تو ایک مئی دوہزار چوبیس سے جوپیٹر آپ کے فائدے والے گھر میں ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ایک مئی کے بعد ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کو کم مفید میں پیسہ ملے گا خاص طور سے جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا پھر بیرونے ملک میں کام کرتے ہیں یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کام کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے اچھا رہے گا اور اس کی نظر چھٹے گھر پر ہوگی تو جو لوگ جوب کرتے ہیں آپ کے لیے بھی اچھا ہے جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے آپ سب کی انکم میں اضافہ ہوگا آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کو کسی جگہ سے اچانک فائدہ ہو سکتا ہے جوپیٹر کی نظر آپ کے ساتھویں گھر پر ہوگی تو جو لوگ شادی کے لائق ہو چکے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سال کی شروعات سے ہی اپریل دو ہزار پچیس تک آپ کی شادی کی بات ہو سکتی ہے آپ کی منگنی یا پھر شادی ہو سکتی ہے انشاءاللہ جوپیٹر کی نظر دسویں گھر پر ہوگی پہلے اگر کسی کے کام میں پریشانی چل رہی تھی تو اس دوران آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی جوپیٹر آپ کی فیور میں ہوگا اس کی پوری سپورٹ آپ کو ملے گی رہو آپ کے بارویں گھر میں ہے تو جو لوگ بیرونے ملک کام کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہوگی یا پھر وہ ایریس جنہیں بیرونے ملک سے پیسے آتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہے گھر سے دور کام کرنے والوں کے لیے اچھا ہے لیکن اگر کسی کا کوئی کورت چہری کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کی بھاگ دور تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو تھوڑا سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی اور جو لوگ زمین سے نکلی چیزوں کا کام کرتے ہیں کھیتی بڑی کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے سال دوہزار چوبیس اچھا رہے گا آپ ملٹیپل ورک کرتے ہیں یا پھر بیپار کرتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہے تیزی سے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو سال دوہزار چوبیس میں تھوڑا سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ سیٹن کی نظر آپ کے پانچویں گھر پر بھی ہوگی تو تھوڑا غصہ اور زد آپ دونوں میں ہو سکتی ہے اور کہ تو آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا تو پڑھائی میں تھوڑی سی دکت دے سکتا ہے آپ کا پڑھائی سے من تھوڑا بھٹک سکتا ہے اس لیے آپ کو محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم نے ان سیاروں کی بات کی ہے جن کا اثر زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے باقی دوسرے سیاروں کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن وہ کم ٹائم کے لیے ہے ان کی بات ہم منتھلی ویڈیو میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ کی کنڈلی تھوڑی سی بھی اچھی ہے تو آپ کو دوہزار چوبیس میں مالی فائدہ بہت اچھا ہوگا آپ اچھی پلاننگ کریں اور تھوڑی محنت بھی کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی جنوری سے لے کر اپریل تک کا وقت بھی آپ کے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے لیکن محنت آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن ایک مئی کے بعد سے کم محنت میں زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو دوہزار چوبیس میں آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے اور آپ کو اپنے گھر فیملی والوں کا ساتھ ملے گا لیکن راہو اور کیتو کی کنیشن زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ نے سورہ شمس روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر منگلوار کو کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کریں آپ کو سب کاموں میں بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ آج کے لیے باستنا ہی اللہ نگے بان